موسیقی اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْحَا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الكریم الأمین محمد سید الکونین والساقلین والفریقین من عربین ومن عجمین هو الحبیب الذي ترجى شفاعته لكل حول من اللہ والمتحمین سیدو سرور محمد نور جان مہتر و بہتر شفی مجرمان مہترین و بہترین انبیاء جز محمد نیست در ارد و سما مظہر نور جمال مصطفی خواجہ عالم غلام مرتضاء قرط العین غلام مرتضاء خواجہ نور محمد باصفات لائے کے عزت و احترام حاضرین سامعین اور ناظرین عزیب وقار جماعت الساندہ مہینہ یار غار اور صاحب مزار یار مزار حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ دے یومِ وسال شریف دے حوالین المعروف ہے اور آپ دا وسال شریف جماعت و ثانی دے آخری اشرے بیچے جس نے اس وقت اسلام قبول کی تا جس وقت بڑے بڑے رشتہ دار اور قبائل دے سردار سارے مخالفت شروع کر دیتے ہیں اور زندگی دا ہر لمحہ ہر وقت بلکہ مال جان اولاد سید جوانی ہر شئے اللہ دے پیارے محبوب دے قدمہ تو قربان کر چھڑی دوستو ایک ذاپتہ ہے اور اس ذاپتے دا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا جڑا اوکھے ویلے دا بلی ہوئے او سوکھے ویلے دے بلی دے ہم پلا نہیں ہو سکتا برابر نہیں ہو سکتا تُسی ویکھو گے وقت مشکل ہو گے تے کٹی کوئی نیڑے لنگ دا ہے کسی در نیڑے جاؤ گے نا تے انہیں کوشش کرنی ہے کہ میں سجد کبھی ہو جا ماں میرے کو لوگ کچھ ہے نہ مانگ لے گے اللہ آتے ہیں دے آئی کل ٹھیک نہیں ہے گے تے اینے کوئی چیز مانگ لے نہیں ہے بندہ دائیں بائیں ہو جاندہ ہے وقت اوکھا ہو گے رشتہ دار بھی چھڑ جاندے ہیں اپنے تے بگانے دے بھی پہچان ہو جاندی ہے تے اپنا او ہی ہوندہ ہے جیڑا اوکھے بھیلے کام ماں ہوئے او اپنا نہیں ہوندہ جیڑا ایک برادری دا ہوئے یا چاچے یا بابے دا پتر ہوئے ماں میں یا پپی دا پتر ہوئے تے ہاروے لے کھنگی دے کار شڑے تے اوٹو آکھے میں اپنا ہوا او بے توں کاندہ اپنا ہے اپنا تے او ہوندہ ہے جیڑا دکھ دردہ سانجا ہوئے او اپنا ہوندہ ہے اندی برادری پہ میں کوئی ہوئے اندہ علاقہ کوئی ہوئے اندہ رنگ نسل تے لینگویج زبان کوئی ہوئے اپنا او ہی ہوندہ ہے جیڑا مشکل وقت ویچ کام ماں ہوئے جدو حالات چنگی ہو جاند تے او اس وقت تے پھر بیلی وادو ہو جاندے نے بندہ بار تے ملک چلا جاوے تے او تو اٹھا دسان سال آباد واپس آوے آن دے نویں گڑی گڑا ہوئے بیلی سجے کھبے پرانے دوست احباب وہ وہیں کٹھے ہو جاندے نے کہ یار کہتے جانا ہوئے تے دس نال چلانگے تیرے نال رہاں گیا سی کنی چھوٹی آیا ہے میں جی چھے مینے چھوٹی تیرے نال ہی آزی کپ پرانا نہیں تو تیویر کوئی موقع ہوئے تے دسیں تیویر نے دیتی عواز بھی لا اور جانا ہے اس سے پہلے کئی تیار ہو کے آ جانگے پہ پتہ ہے اندے کل گڑی بھی نہیں ہے اندے کل پیسے بھی ہے کہ اندے جاوانگے کھوائے پہ آئے گا ہی چنگا تے کوئی غرض بھی پوری ہو جائے گی اس ویلے بیلی بڑے بڑ جاندے نے چلو میں اس ویلے دے بیلیاں دے خلوص تے شک نہیں کرتا ہو سکتا ہے اس ویلے دا کوئی بیلی مخلص بھی ہوئے مبتلا بھی ہوئے پر میں نے انہاں ضرور پتا ہے کہ جیڑا اوکھے ویلے دا بیلی ہوئے نا اوکھا ویلہ کڑاوے مشکل ویلہ کڑاوے جس وقت تسی پیسے اللوں میں تانگو رہائش اللوں میں تانگو اور کاروبار اللوں میں تانگو تے پھر تو اڈا جیڑا کو بیلی آگے ٹائم کڑاوے تو اڈی خیر خریہ تو پوچھے او بیلی تے سوکھے ویلے دا بیلی ایک ہو جائے نہیں ہو سکتے اچھا پھر جیڑا اوکھے ویلے دا بولی ہوئے مشکل وقت تا دوست ہوئے تے بات تے ویج کوئی آکے ان دی دوستی تے شک کرے بندہ ہے تو انہوں آکے آکے یار اے تیرا بیلی ٹھیک نہیں ہوئے گا یا لوگانو آن دا بھرے نہیں نہیں یہ بیلی ہو دا صحیح نہیں ہے گا یہ ٹھیک نہیں ہے گا انہیں گئے یار فلانے بیلے نے ٹیم کڑایا او نہیں نہیں کونی سی ٹیم کڑایا یعنی مشکل وقت جیڑا مال بھی قربان کرے اوکھے ویلے جیڑا جان بھی لے کے آ جاوے اوکھے ویلے جیڑا اولاد بھی پیش کر دے وے اوکھے ویلے اپنا پیسہ بھی پیش کر دے وے اوکھے ویلے اپنی جوانی بھی پیش کر دے وے اوکھے ویلے اپنا مال دولت تجارت کاروبار چھڑ کے ٹائم دے وے اور اون والے تیر دے اگے کھلو کہ بیلین واکھے کہ تیرے والے کو تیر آیا تو میرے سینے بھی چھو لنگ کے ہی آوے گا جے ان دی وفاداری تے بھی کوئی شک کرے تو میں سمجھنا او حقائق دا بھی منکر بلکہ او عقل دا بھی دشمانے انہوں اپنا میڈیکل دماغی کروانا چاہی دا تے جے ان دی اپنی ایک کتاب ہنچے گالے لکھی ہوئے آپنیاں کتاب ہنچے گال ملے کہ غار دے ویچھ جہ تو سارے دشمن جان دے ہی دشمن سان دے مگر چڑے سانے تے غار دے ویچھ اللہ دے محبوب دے نازدوجہ کون سی تے کتاب ہن دی اکھے کہ او ابو بکر صدیق سانے تے او بیٹھا پھر بدبو چھڑے پھر سمیل چھڑے اور نال تہے گے سانے پر نال پتا کیوں ٹورے سانے ہاں جی کیوں ٹورے سانے نال ایس واس جے ٹورے سانے بھی جیسلے موقع ملیا میں پھڑا دیاں گا تے پھر جیسلے نال لے کے آپ ٹورے سانے تے جینا کلو بار بار اجازت مانگ رہے سان اللہ دے محبوب دے کولوں اجازت مانگی جاری کہ یا رسول اللہ ممی جلت کر دے وہاں فرمایا باقیانو جان دی ابو بکر صدیق توں کھلو جا اے نال جان والے تھے تو شک کرنا ہے تے نال لے کے جان والے کی آنکھیں گا اجیے روک رہنے کہ توں ٹھہر جا ہو سکتا اللہ چنگا سبب لا دے تے تے نوں کو چنگا ساتھی مل جاوے تے جے پھر بھی تے نوں پائی شک کے تے پھر سانوں اس گلتا پک کے تیرا دماغی میڈیکل ہے ہوں ڑھا رہا ہے جن دی گوائی خود قرآن دے وے قرآن گوائی دے رہے ہیں سورہ توبہ آیت نمبر چاری قرآن گوائی دے رہے ہیں یہ تے قرآن نے تا گوائی دیتی نا اس واقعے دی جہ تو تیرہ سال مکی زندگی تو بعد ہجرت ہوئی ہے تے اس تو پہلے دی جڑی گل لے اوکھے وے لے دی بھی تھوڑی جی کر لی اوکھے وے لے دی گل کریے جدو اللہ تعالی نے فرمایا میرے محبوب واندر اشیرہ تکل اقربین ہون آپ نے کاروالیاں تو شروع کرو پہلوں آپ نے کاروالیاں تو آغاز کرو جو آپ کے قریب ہی ہیں ان سے آغاز کرو کوئی بھی تحریک ہو تو کامیاب ہندی ہے جو دون دا آغاز کرو اور تحریک آغاز ہی کرو گی تا جاندہ ہے اور فرمایا کہ آپ نے قریبی رشتہ داراں بلاو اللہ دے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ایک وری بلایا دو وری بلایا تین وری بلایا بار بار فیملی میٹنگ ہوں دی رہی چاچے بھی آندے رہے چاچے آندے پتر بھی آندے رہے پپھو بھی آندیاں رہے ہیں تے پپھو دے پتر بھی آندے رہے ہیں سارے آگے گل سنن دے سن کھانا بھی کھان دے سن اور اللہ دے پیارے محبوب کھانا کھلا آگے پھر فرما دے سن کہ لو بھئی ان میں پیغام دین لگا تو آنو مختلف مواقع تے جدو پیغام تے ایک میٹنگ دے اندر تا پھر انتعا ہو گئی نا سرکار نے جدو فرمایا کہ میں ایک گلت دس ہو جی فرمایا جے میں تو آنوے گل آکھا اے پاڑی دے پرلے پاس ایک لشکر لگا ہوں دا ہے تے انہیں تو آڑے ہوتے حملہ کر دینا جے مانے جاؤ گے انہوں نے کہا مانے لانگے فرمایا کیوں انہوں نے کہا ساری عمر زبان جو چوڑ سنیا ہی نہیں مانے لانگے تے فرمایا پھر کچھ او چیزانے جڑیاں تو آڑیاں اکھا تو او جلنے پردائے توانو انا گلاندہ نہیں پتا میں نوں پتا جے میں اللہ دا رسول ہاں فرمایا میں اللہ دا رسول ہاں مان لو بس اینی گل کرنی زی تے اگ لگ گئی اب اولاب اٹھے ہو نہیں آگیا میں پہلوں تو انہوں کہندہ سا اے دعوت نہ اٹرینڈ کرو اے ویخ لوگو ساڑی بڑی بڑائی اے خراب کر دی نہیں جے تے اینو آج روک لگو اکھا پوپییاں ایک دونہ نے آکھیا تتا کیوں پہا ہونا ہے گالتہ پوری سونڈ لائے ساڑے بچے نے جڑی گالت کیتی ہے اندچہ غلط کیڑی ہے پوپییاں سیڑ لہی دیا بچے جڑی گالت کیتی غلط کیڑی ہے آہ نہیں نہیں غلط توانو توانو بڑییاں پتا ہی نہیں اس گالتہ بار کیلہ توانو بیپیاں نہیں کیوں پتا بناکہ سانو سارا ہی پتا ہے تو جو تیرے اندر ہے نا اللمبو اٹھے نسانو ہونا دا بھی پتا ہے تے توں اپنا کاردہ جیئے تیرا باندہ نال لگنا تیرا کام میں ایڈی سونی دعوت تے ایڈی سونی دعوت دین والا تو ویختہ سائی اینا دی گال رادکرانو پڑا جی کردہ ہے وے ایس بچے دی گال موڑن نو دل کردہ ہے پھر تو اڑے خان داندہ چشموں چراغ ساری زندگی تو اڑے سامنے گزری ایڈی حسین زندگی ایڈی پاکیزا جوانی اور ایڈا پاکیزا پیغام گالوی سونیا دیلوے چوتر دیئے پیغام دی بڑا سونا ہیں تھنڈے دیلنا آتا سوچ اوٹھا دا پوں پوں کر کے دے جناب نکل گا اوٹھا دا پوں 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 کر کے دے جناب نکل گا محمد الرسول اللہ جہ تو میں نہیں کہا لاغی پھر میں انہوں سامنے بینا پہ گا پھر میں انہوں منا نہ پہ گا میری چودر کدھر گئی میرے دازداز گلام اگئے تھے پیچھے اون دینے تو سارے تھے سارے پھر محمدی بارکاج بی جان گیا آکے میں تھا گیا پھر اے اونسول اٹھیا ابو جال تکلیف ہو گئی اور سکا چاچا حارس ان دا پتر ابو سفیان حارس ابن ابو ابو سفیان ابن حارس اے او سا ابو سفیان نہیں اے ہور ابو سفیان اے چاچے دا پتر انہیں جناب تم تعلانیاں شروع کرتی ہیں پپھی دا پتر عبداللہ مزاق کرے مخول کرے ابو جہل اتبا شہبہ ولید ابن مغیرہ اے جنہیں بھی سن چودری چودری کٹھے ہو گئے نا سارے اے نا کیا ہے نبڑو کو دو دو آتھ کرو ایس جوان دی تحریک لگ دا ہے کہ ہرشہ روڑ کے لے جائے گی ڈک لو جو میں ڈکا پایا جا سکتا جا پھر انہیں کہ جو میں بھی نبڑیا جانا ہے نبڑو حالات ایتھے ہون حالات ایس نہج دے ہون تے پھر نوجوان ہو گئے چالیس سال دے راؤنڈ باؤٹ عمر ہو گئے چھتی سنتی سال گورہ رنگ ہو گئے سمارٹ جا جسم ہو گئے اپنے قبیلے دا سردار ہوئے کاروبار بھی چنگائے تجارت بھی چنگیے علامہ ابن عصیر جزری نے عصد الغابہ فی معرفت اس سے آبادی اندر لکھیا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ نے انہا بیان کیتا میں ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کوڑ بیٹھا ہویا تو میں انہوں نے پوچھیا کہ جدو تسی ایمان لیا جدو حضرت نے نبوت اعلان فرمایا تو اسی کی تھی تو فرمایا میں تو تو یمن گیا اچھا تو فرما دے نے میں یمن گیا تو میری طبیعت ایسی کہ میں جڑ کو اللہ دے نیک بندے ہوں انہاں کو پتہ لگتا سی بزرگ گیا میں انہوں ملن ٹور جانتا تھا قبیلہ عزد دے بزرگ گتے بارے میں انہوں پتہ چلے بڑا نیک بند ہے میں انہوں نے کل ٹور گیا اور میں واقعہ اپنی کتاب خواج گانے مرتضائیہ دے اندر بھی کوڑ کیتا ہے واقعہ جتھے عاشق رسول فرافر رسول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا تذکرہ آیا حضرت عبداللہ بن محسوس کہا دے میں بڑی محبتنا سندا رہا کہ اللہ میں کیا جو حضور فرساری گل سناو انہاں کیا میں جو تو گیا نا بابی اور انہوں نے کول مل نا پتہ چلے ہیں شیخ نے بابی اور انہوں نے بڑی اللہ تے نیک بندے نے میں جو تو گیا میں کول جا کے بیٹھا ہی آتے میرے کو لوگ غورنل میرے لوگو ایک کے نا میں نے مانتے ہیں پتہ نڑے آئے نا میں درہ نڑے ہو گیا حرم بھی چھو آیا ہے میں کیا میں کیا ہان جی میں کلہ آیا بابی نو ملنے پہلی ملاقات گل رجیب جی قریش بھی چھو آئے میں ہو رہے رہاں ہویا میں کیا ہان جی پھر میں نے ایک اور نال پہلے کیا انہوں نے قریش دی جڑی برانچ بنی تین میں اندھے بچھو ہیں میں کیا ہان جی میں ہو رہا دب نال نڑے ہو گیا میں کیا بابی اور گلہ کی میں نیا کار دینے پہلے تے کہنے نے پتہ ذرا اٹھ کے کھلائے نا میں اٹھ کے کھلو گیا اے ذرا ٹیڑ تو کپڑا چکے نا میں نے ہمیں شرم جی آئی میں کے بزرگوں بندہ ٹیڑ تو کپڑا چکے دا چھنگا نہیں لگ دا تے تسی کینہ کی چاہاں دیو انہوں نے کہا پتہ میں اہمیں نہیں تے نو آکیا پیٹ تو کپڑا چکے میرے صحیح علم دے مطابق تے نو اصل غلط آس دیا اے جی دوسو میرا علم داستہ ہے حرم دے بیچے ایک نبی دی آمد اون والی ہے اور ان دے سپورٹ کرنے والے ابتدائی جڑے لوگ اون گے نا جڑیوں دے نال ڈٹ کے کھلون گے اونہ دے ویچے میرے علم دے مطابق ایک لڑکا ہے لڑکا جڑا بڑا بہادر جنگ جو کرار پلٹ پلٹ کے حملے کرنے والا مطلب شیر خدا دی گل ہو رہی ہے نو عمر لڑکا ہے ایک تا ہووے گا او تے ایک ہووے گا او دے تیڑ عمر دا جڑا بڑا پے تے جوانی دے درمیان عمر سمارٹ جسم ہوئے گا میرا علم داستا ہے ان دا رنگ گورا ہوئے گا دو گلہ میں تیرے جو ویخلیاں نے ہیگا بھی تو حرم دا ہے تیرے قد کارچ میں نو نشانیاں لگ دا ہے پوریاں نے تے دو نشانیاں جڑی آپ لکیاں ہو جانے چھپیاں نے پوشیدہ نے انہا چو ایک اے وے کے ان دے پیٹ دے او تے تیل دا نشان ہوئے گا تے دجی اے وے سجے پٹ دے او تے بھی نشان ہوئے گا چلو پاٹوالی گلہ پر اینڈ دے نیاں تے پیڑ تو تے کپڑا چوکے وخوا دے حضرت ابو بکر صدیق کے اندے نے میں پیڑ تو کپڑا چوکیا تے تیل دا نشان ہوئے گا تے نیڑے ہو کے تے اینڈ وے کے اینڈ جدو آتھ لائیا نا تیل دے نشان تے تے اینڈ چیخ ماری چلا اٹھیا انتا ہوا و رب کعبہ رب کعبہ دی قسمیں او بندہ تن یوں یہ میں ہوں دیا ہی صاحب لارے آزی تے ہون سون نبی دی آمدون والی تے ڈاٹ جائیں ہون پیشانہ ہٹیں کہ اندے نے میرے دیلے جو بڑا پیار آگیا بابے دا بڑا ہی پیار آگیا تے کہ اندے نے میں تھوڑی دیر بیٹھا رہا پھر اجازت لائے کے میں چلا گیا اپنا کارو برچہ تو میرے یمن جو واپسی ہوئی نا میں کہا میں بابے نے ایک باری پھر ملنا وہا دیلے جو محبت سی نا پیار سی میں کہا بابے انہوں پھر ملا کہ اندے نے جاتا میں پھر مل گیا ویکھیا مسکر آیا میں انہوں بابا کے اندر بے جا میں بے گیا ہے جی میں چلی آسانتے واپس میں کہا ملی جاؤں بابے اور ہی کہ اندے نے جی نے میں نبی علی گل کیتی سی یاد ہی میں کہا جی یاد ہوئی تو کچھ کے لئے آئیے تے تینوں میں اس نبی دی کو نات نہ سناوا میں لکھیں یہاں نے نات میں کہا سنا دے اونا پھر میں انہوں نات بھی سنائی عربی دے پھر کوئی شیر لکھے او سنائے کہنے نے میں نات سنی میں واپس آ گیا یہ میں واپس پہنچ جاتے حالات بدلے سم سناٹا اب بندیاں دے مو جڑے ننا این ججیبو غریب شکڑاں وے کھا میں کیا ہویا کی تو انہوں کی بڑے ہیں او تین چار سردار ایک جا کہا تے بھئی ٹھے میں آیا میں انہوں نے آیا کیا کی ہویا آجے ہو انہوں نے آیا کیا کہتے تو بے جا میں بے گیا انہوں نے کہا عبداللہ عابدہ نام سی عبداللہ والدہ نام عثمان جنادہ کنیت سی ابو کو حافہ عبداللہ لکب عطیق عابدہ لکب عطیق تے دجہ لکب صدیق صدیق اکبر بے جا تے نہیں پتا لگا میں دسو نہ ہوں دسو کہتے پتا لگے گا یتیم ہو ابی طالب یزامو انہو نبی ہو ابو طالب دا جڑا یتیم پتی جائے بے خلو نا لینوی گوارا نہیں کیتا جدہ دشمنی آجاوے فی نامی پٹھے حسد آجاوے نامی پٹھے میں ایک بڑا پکاے صاحب لائیا میں کی صاحب لائیا تو اڈا بھی یہی صاحب ہو فی کہا جلے تو انہوں سنا دینا تو یقین ہو جائے گا جندے نہ محبت ہوئے انہوں دے چھے عیب نظر نہیں آو داتے جندے کڑوں نفرت ہوئے انہوں دے کوئی خوبی خوبی نہیں لگتی وہ خوبی تے بھی گوسہ چڑی جانتا ہوں ہاں بے کو کہاں دے نہیں یتیم ہو ابی طالب یعظم ہو ناہو نبی انہیں نبوتہ دعوہ کر دیتا ہے نہیں کہا پھر انہوں گیا تو ناں تینوں ہی پڑھا اٹھیک نہیں آنے نہیں دیا ساں انہوں کو فیصلہ کر دینا سی ازا جیتا فانتل غایا والکفایا انہوں آگئے ہیں نا انہوں دا سکی کرنا ہے تیری مرضی میں آگا کر لی نہیں آیا یار میں سابلانا انہوں میں آیا تھکیا ہوں کسے دا گل لگ دی پھر کر لی نہیں آیا کہاں دے نہیں میں اٹھو نا نکلیا چپ کر کے سدہ سرکار دی تلاش بیچھا میں لبن لگ پہ ادرسہ پڑھ دی چال دیلا ہونہ ڈھونڈن چلیے تکار نئی ہو دل بار مل دے چال دیلا ہونہ ڈھونڈن چلیے چال دیلا ہونہ ڈھونڈن چلیے چل دلاؤں ڈھونڈن چلیے تے کھارن نئیوں دل بر مل دے چل دلاؤں ڈھونڈن چلیے چل دلاؤں ڈھونڈن چلیے تے کھارن نئیوں دل بر مل دے چل دلاؤں ڈھونڈن چلیے مکے دیاں گلیاں دے اندر اینج جناب میں پھر ریاں آتے تڑپئی کوئی کھیڑا ویڑا ہو میں نو زیارت نصیب ہو جاوے چل دلاؤں ڈھونڈن چلیے چل دلاؤں ڈھونڈن چلیے تے کھارن نئیوں دل بر مل دے چل دلاؤں ڈھونڈن چلیے 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 دل دے حضرت سیدنا صدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مکہ دیاں گلیاں دے ویچوں گزر دے ہوئے اللہ دے پیارے محبوب دے گھار آن دے نے پتا چلیا حضور حضرت حضرت قم المومنین خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہونہ دے گھار تشریف فرمانے آگے دروازہ کھڑکایا اللہ دے محبوب بار تشریف لے آئے کہ اندھے نے ملاقات ہوئی میں زیارت کی تھی یا کھانو ٹھانڈ پایا گئی میں کیا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے دوست محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑا روڑا سنے آئے میں بڑا شور سنے آئے لوگ گلہ کر رہنے کہ جیڑا دین چلے آ رہے آئے اب آو اجداد دو چھڑ دیتا ہے وڈیاں دا جیڑا دین چلے آ رہے آسی توساں چھڑ دیتا ہے فرمایا چھڑ اس دین نو میں بتاندہ انکار کر دیتا ہے اللہ واحدہ ہو لا شریک دی عبادت دا ترس دے دیتا ہے تے آئے عبداللہ سنڈے انہی رسول اللہ علیہ کا وعلنہ سے جمعہ میں تیرے والے بھی اللہ دا رسول بن کے آئے آئی تے سارے لوگ کا واسدہ اللہ دا رسول بن کے آئے آئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ نے کہاں دینے میں عرض کی تھی میں کیا جی اندر تے کوئی دلیل اس دے اوپر کوئی دلیل کتاب دے اندر لکھیا ہے میں پوچھایا جی کوئی دلیل سرکار نے فرمایا اوہ یمن والا بابا یمن دا شیخ ایک بار ہی حال چالتی ہوئی اندر انہوں کے نداز دیتا ہے نہ موبائل دا دورے نہ انٹرنیٹ دا دورے اطلاع کے میں ہو گئی فرمایا یمن والا شیخ میں عرض کی تھی یمن دے ویچ تے بڑے شیخ نے بڑے شیخ فرمایا جیڑا تینوں ملے آسی میں کیا جی یمن ویچ بڑے شیخ نے جیڑے میں نو ملے نے فرمایا نانا عبداللہ انجدیاں گلہ نہ کر میں اوہ شیخ دی گل کر رہا ہوا جن نے تو آیا ہے آن لگیا تینوں میری آنہ تاں سڑایا نے باسفر کہنے دینے ایک سیلاب سی جن نے چھل ماری اندروں میں کہا لوں جی گل ہو گئی پکی میں کہا میرے پیارے دوست میرے محبوب میرے پیارے مدہ یادہ کا ہونے ایتھے ہی ذرا اپنا ہاتھ تھکے بداؤ میں تو آڈے ہاتھ ویچ ہاتھ دے کے تو آڈے دین ویچ داخل ہونا چاہلا میں گوائی دینا چاہلا تسو کی گوائی دیا اللہ دے مابو فرمایا پاڑ اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمد عبدہو و رسولہو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے کلمہ شریف جسوے لے پاڑ لیا پھر بیٹھے پھر کلنا ہو یاد رہے ابو بکر صدیق کہندے نے جب ہم پلٹ کے واپس آیاں میں نمکہ شیر دی اندر اینا خوش ہو اور کوئی بندہ نظر نہیں آیا جنہ میرے کلمہ پڑھنا اللہ دے محبوب خوش ہوئے خوش ہوئے ہوئی اہمینی ساٹھے بزرگانی آکھ کھلے کے لا چھڑیا حمیدوں دری چشم روشن دماغ ابو بکر شم است عثمہ چراغ حمیدوں دری چشم روشن دماغ ابو بکر شم است تو عثمہ چراغ پا میرے علی گر چھ موکم پیم زی عشق عمر نیز خالی نیم حمیدوں دری چشم روشن دماغ اوئے روشن دماغ توجہ کر زر آنکھاں کھوڑ اوئے تینو میں اپنا عقیدہ دسان ساڑھا عقیدہ کیے ابو بکر شم است ابو بکر شم است ابو بکر شم است اوسمان چراغ ابو بکر شم است اوسمان چراغ دین اسلام دے واسطے ابو بکر صدیق این جے جے میں شما پی بالدی دین نو جڑی روشنی ملی تاریخ پڑھ کے بے غلے مومبتی دا کردار تے شما دا کردار تے نو سدی کے اکبر دا نظر آوے کا تے آتے نو دس یہ اوسمان اگنی کون نے یہ بھی چراغ نہیں یہ نہ بھی روشنیاں دیتیا دین لوں تے اگلی گل بھی سن لے اور ساڑھے دل تے اندر حضرت شیر خدا دی محبت جلوہ گارے حضرت شیر خدا دا پیار ساڑھے اندر موجود تے جدو ساڑھی زبان بھی جوں شیر خدا دی گل سنے گا تے تینو جناب محبت شیر خدا دیاں کچھ بھو آن گیاں تے اگلی بھی سن لے جے شیر خدا دا پیار ساڑھے دل ویچے جلوہ گارے تے عمر فاروق دے عشق تم یسی وے لے نہیں ہے گے ایک مسلمان دی شان ہی ہے وے با محر علی گرچے محکم پہ ہم زے عشق عمر زے عشق عمر آئے تے بیت ہو گیا تو بجو ہے ادرس ہم میں مرید ہونا ہے اچھا جی آؤ جی پڑھو جی بیت قبول کی تھی قبول کی تھی اوہ سباد پیر رہی اپنے کار مرید رہی اپنے کار نہ نماز نہ روزہ نہ آج نہ زکاة سال پیچھو ملے دو سالہ پیچھو ملے چھان سالہ پیچھو ملے دسان سالہ پیچھو ملے میں مرید ہاں تو آڈا اوہ میں کہا تو آڈا ہی ہونا ہے اوہ پھر میں سوچا میں کہا نہیں نہیں اببہ بھی یہ تھے ہی بیت سی تا ممی یہ تھے ہی ہونا ہے میں پھر تو آڈا ہی مرید ہویا پیرو رہاں چیتا ہی کونی دا بھی کیڑے بھیلے ہویا کیڑے بھیلے نہیں ہویا اوہ مرید ہو گیا تا پھر رابطہ بھی رکھ رابطہ ضروری ہے کتابوں دا پڑھ کے بھی اوہ سیمہ پو آڑو تا پیچھو کنیکشن ہی نہ ہو بھی سیگنہ لاؤن گے سیمہ لئی ہے لائے گر آکھ شڑی چل چلے لئے تا پیدا کوئی اوہ پھائی سیم میں دے انہوں سیٹیج انٹر کرو تا پیچھو اندراج کرو نمبر اپنا لخوا کے آئی ڈی کارڈ وغیرہ دس کے گیا میرا آئی ڈی کارڈ ہے سورتی آل اندراج پھر کنیکشن آنا شروع ہو جائے گا پھر رابطہ رکھو بیلنس پوان دے روو کالا آندیاں جاندیاں رہنے کیوں جی اور سمجھے ہو میرے بیلنس دا مطلب کوہور نہ سمجھ لیا جائے ہاں ہاں اے بیلنس دا مطلب ہو اورے ہاں اے بیلنس تو مراد ڈالر نہیں بیلنس تو مراد اے موتی نے جڑے عشق رسول میں چاہ دے اے بیلنس میں چاہ دا جاندہ رہنا چاہید ہے رابطہ رہنا چاہید ہے اے بیلنس بھی پوان دیا رابطہ بھی ہو گیا بات چر رہا کے چھڑ دیا پھر ایک ٹیم آو دا ہے اوہ کامپنی آلے پیچھو باندھی جا کر دے رہنے دوہ کرو جو چلاؤں دا دے ہے کوئی نہیں چھو پنجھا سالہ پیچھو جا کے کامپنی آلے دے رو پہن دا میں تو اٹھگوڑو سیم اللہ ایسی چال دی کیوں نہیں اے ہونے نا بھائی تو چلائی آپ تا ویخ کی کی تا ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو دو کلمہ پڑھیا پھر ویلے اور نہیں بیٹھے اونا نے کیا حضور اونا دی پوری زندگی دا خلاصہ دسان سید صاحب نے لکیا دولت مال ولایت بیٹے کے جناب فنا پھر رسول آج کے رسول دی زندگی دن چوڑ لکا جے میں دسان دولت مال ولایت بیٹے ساب کو جو سدا جانیتوں دولت مال ولایت بیٹے ساب کو جو سدا جانیتوں دولت مال ولایت بیٹے ساب کو جو سدا ساب کو جو سدا جانیتوں دولت مال اے جناب بابیورا نصیتہ سانو کی تی مرتزا یانو پرمایا کیا فٹ جا کے پیٹھائے شیر آشکی صدیق دی زندگی دیوتے دولت مال ولایت بیٹے ساب کو جو سدا ساب کو جو سدا جانیتوں دولت مال ولایت بیٹے ساب کو جو سدا تھے اسماعیل پیغمبر وانگوں جان کریں قربان و سدا من سرداری بھی قربان کرتی تھی آپ انہوں پتا سی میں قبیلے تھا سردار ہاں تھے میں انہوں کیسے مننا ہی کوئی نہیں مہدر ہو گئے تھے سارے جنہیں نے میرے دشمن ہو جان گئے او فرمایا نا ہندے نے تے ہون جا کے دے روسیاں کچھ نہیں ہوں کھوسنا مار جاندہ ایک یار دا روسنا تے پھر لوکاں گلہ میں کیتیاں ایک ہی کر دیتا ہی بے تہاشاں گلہ ہوں یہاں میا کیا ہوا اپنی زبانے جا کہن دی ہونگی اصاں سیرتے مینے چلے میا تیرے بدلے لوکی دیندے سخن والے مایا تیرے بدلے ہاں جی فنا فر رسول اہمینیسن بڑھ گئے جی اور امت اس بات اوپر اتفاق اہمینی کر لیا کہ نبیان تو بعد اگر کسے ہستیدہ مقام ہیں تو وہ حضرت ابو بکر صدیق لی ذات ہے ہاں جی حضرت سیدن ابو بکر صدیق افضل الخلق بعد الانبیاء بڑیا بڑیا عظیم سریاں سارے ہی لکھ گئے مال بھی قربان کیتا اور صلاحیتہ بھی قربان کیتا سب تو قیمتی شاہ بندے تھا ٹائم ہے ٹائم سارا ہی سرکار نو دے ہیتا صلاحیتہ ہیں سانا کہ پھر انہا گیا حضور کلمہ پڑھ لیا تو انہوں بیلی آتا نہیں نبیانا حضرت عثمان گنی کل گیا ہے بیٹھے بیلی ہے نا تو میرا ہاں جی تو تو تا سیانہ بیانا ہے تو کڑے پاسی لگا پھر نہیں ہاں جی دو سو سرکار جی ایک گل سنائی دجی سنائی تیجی سنائی چوکتی سنائی حضرت عبد الرحمان بن یا بڑے بڑے چودری سن انہوں نے کہا یار تو سمیدار سیانے بیانے لکڑ دے بہت پتھر دے بہت انہوں نے کڑکوڑ کے آپ کو ٹوک ہے انہوں نے کہا یار خیال تے ہوں دا کدی کدی لیکن انہوں چلو چلیا آرہا سارا سے انہوں نے کہا دوا کرو پر تو انہوں پتہ نہیں کہ ڈا سونا پیغام آگیا ہے پیدا کرنے والا اللہ واحدہ ہو لا شریک ہوں دی عبادت کرو نا بوتاں چھتا نا دباں مارو گالتا ٹھیک ہے تو بھی ماننے کے انہوں نے کہا میں تھا دلو جان تو ماننے لے آتے پھر آپ بیلی ہیں انہوں نے کہا بیلی ہیں تھے یا پھر لے آگے سرکار دی بار گاج بائیت ہے عبد الرحمان بن احفیٰ قبول کرلا سعید بن ابی وقاس عظیم جنگ جو لیڈر جنہ دیتا اور اچھا اسلامی فتوحات بے تہاشہ ہو نا دیتھو یا سعید بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ اونا کل بیٹھے اونا انہوں نکانی کا پڑھایا اونا کیا اونا پھر کیوں اونا چاہید اونا کہ یار میری سلائے جا کے تم ہی کلمہ پڑھو اونا کہ چل پھر نا لیا کے اونا انہوں کے حضور دی بار گاج بائیت ہے حضور ایک اور آگیا جو قبول کرلا سناو پھر تے کافرانوں نے گال چنگی لگنی زی حضو بیر ابنی عوام نو لیاندہ تلحہ ابنی عبید اللہ بڑھیاں پڑھیاں ہستیاں لے آ کے جو دوں کلمہ پڑھانا شروع کر دیتا نا تے اندر دیکھاتے ابو جال ابو لاب اتبا شہبہ ولید ابن مغیرہ لامبتے بڑی چڑھے انہوں پر پیش کوئی نہ جائے تے ایک دن کہنے دینے حضرت ابو بکر سنگی یا رسول اللہ ایڈہ سونا اسلام دا پیغام اجے چالی دا عدد پورا نہیں ہویا یا رسول اللہ اسلام دا ایڈہ سونا پیغام میرا دل کردہ ہے کہ باہر نکل کے تبلیغ کرا حضور فرمایا اجے حالات ٹھیک نہیں حضور دسنا چاہیدہ دنیا نو زید کی تھی سرکار فرمایا ٹھیک ہے دیل ہے پیغام ٹھیک ہے جمیں تیری مرضی ہے چلو ہاں ما بتالیاں دی کدی کدی ماند لانی چاہیدی حضور دیکھ رہا سن سارا کوئی لیکن تڑپ ایس ہی کہ باہر نکل کے دنیا نو دس کیے حرم پاک دے وے چاہ گیا جڑے جڑے حباب نال صاحب کو سجھے کھبے بیٹھ گیا سرکار بھی تشریف لیا ہے بیچھے حضرت عبقر صدیق نے کھڑے آنکہ تقریر شروع کر دیتی تو جدہوں تقریر کی تھی تو ہوتے ہیں پرہ پیتے بیٹے صاحب جندہی آرتیں کوئی ہڈی آئیو ہڈی چوکے پاچھ وگا جندہی کوئی لکڑ آئیو لکڑ چوکے پاچھ وگا پھر ماریا حضرت عبقر صدیق نے یہ تقریر ہو رہی ہے جی اسلام دے پہلے خطیب جنبار نکل کے تقریر کی تھی مجمع کفار دے وجہ تبلیغ کی تھی تقریر کی تھی اوہ اسلام دے پہلے خطیب حضرت عبقر صدیق نے ٹھیک ہو گیا جی میں جو دویں واقعہ پڑنا ہونا نا ماریا ہونا نا اور اینہ کو ماریا کے چیرہ مبارک بھی سوج گیا نک مبارک لوک گیا وے چچیرے تے سوزشنی کو آگئی لوکاں سمجھا فوت ہو گیا نے اوہ لوگ چھڑ کے نس گیا انہوں نے برادری ہیں در اوڑا بن جانا ہے قبیلہ بنی تیمالیہ نے انہوں نے جناب میٹنگ کی تھی انہوں نے بندہ ساڑا مار چڑھا ہے چلو اختلاف نظریاتی وکری گال لے تو گالتہ ساڑے دے ہون دیئے بھئی اوہ آپ سے گڑ بڑ انہوں نے چانسز پیدا ہو گئے اٹھا کے حضرت عبو بکر صدیق انہوں نے کارلہ ہے بھی یہ نہیں تے جان نکل گی تے آپ تے ساتھ چال دے پیسہ نہیں تھوڑی دیر بعد جدو ہوش آئی نا رات تے والدہ صاحبہ کول نے تے ایک اور مائی صاحبہ آکے بہ گئی نا تے جدو ہوش آئی تے آواز دیتی انہوں نے عبداللہ تے انہوں نے زبان تے جڑے پہلے لفظ سنوئے سن کے میرے آقادہ کی آلے انہوں نے کہا توں دستیرہ کی آلے انہوں نے کہا نہیں تُسی دستو میرے آقادہ کی آلے کہنا آپ تے انہوں نے کہا صحیحن سالم ہیں ٹھیک نہیں کہا دینا اللہ تھا شکر ہویا میرے آقادہ تا کسے کچھ نہیں آکادہ نہ کہا نہیں کچھ نہیں آکادہ صاحبہ نے آکادہ تا کہہ رب آلے آنا تے یا رسول اللہ تُسی ادھر جلدی نہ لاجو ادھر دے حالات کشیدہ نے اسی ادھر نبڑھ لیا نیازے تُسی ایک سائیڈ دیو سرکار نو لے کے دارِ ارکم دے ویچ آگئے سرکار پریشان سن بہت زیادہ یہ کی بن گیا تے رات کیا دینے کے میں نو لے جو سرکار دی زیارت کراؤ میں خود جنی دے رکھی ویخ نہ لیا میں نو سکون نہیں ہونا والدہ صاحبہ نے اٹھایا اٹھا کے لے آ کے جس وقت زیاد ابن دارِ ارکم دے ویچ ایک سید رو پکڑیا درو پکڑیا لیا کے تے لٹا دی تا بیٹھے آنا جائے تے جو لٹایا تے اللہ دے محبوب نے خود چوک کے متھے دیو تے بوسا دیتا ان دو سو کچھ ہے پیچھے رہ گئی پھر بھی جے ابو بکر صدیق دے خلوص تے کوئی شک کرے تے پھر اپنا میڈیکل ٹیسٹ کروا ہوئے انہوں اسی اور کی کہہ سکنے انہوں تے زندگی دا نچوڑے یہ دولت مال ولایت بیٹے سب کچھ عصدہ سب کچھ عصدہ جانی تو دولت مال ولایت بیٹے سب کچھ عصدہ جانی تو دولت مال ولایت بیٹے سب کچھ عصدہ جانی تو اسمائیل پیغمبر وانگو سب کچھ عصدہ جان کریں دے احسان دا بدلا قیامت والے دن اللہ ہی دے گا خیناب فرمایا ما نافعانی مال قطو ما نافعانی مال ابی بکرن فرمایا جنہ فائدہ منو ابو بکر صدیق دے مال تو ہویا ایک کسی ہور دے مال دولت تو اینہ فائدہ منو نہیں ہویا اور حضور نو جنہ فائدہ سی تا دین دا ہی فائدہ سی سرکار دا تا سارا مشن ہی دین دا سی انتا مطلب ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی ہر شہ دین واسطے قربان کر چھڑی سی مال وی اولاد وی جان وی ہر چیز اے مقام اور مرتبہ اہمیں نہیں ملیا دین واسطے قربانی دینی پیندی اسی نعرہ ماریے کہ دین واسطے بہا دیں گے تیم بنے تیم پسینہ بھی بہون واسطے تیار نہ ہو بھیے تیم پھر گلہ ہائی لیول دیاں کریے ساڑھے کئی ازرات نے جڑیاں کرنا لیاں گلہ نے ادھر توجہ کوئی نہیں جڑا کرنا لیاں کم میں ادھر توجہ کوئی نہیں تیم ہاتھ پون گئے او اتھے جا کے اللہ ماف کرے الیون کیوی تار لنگ دی پی ہوئے تیم انہوں ہاتھ پایاں کی ہوں دا ہے دوستو جی یارہ زار بولٹ دی جڑی لنگ رہی یہ تار انہوں کو بندہ جا کے چمپڑ جاوے تیم پھر کی ہونا ہے بچ جائے گا صحابہ دے اتھے اسرات تنقید کرنا یارو ہستیاں جنہ دا قرآن نے ذکر فرمایا اللہ تنسرو ہو اگر تم لوگوں نے میری نبی کی مدد نہ کی فقد ناصرہ اللہ تو اللہ نے ان کی مدد کر دی اس کب اس اخراجہ ہو جب بے وطن کیا اللہ زینہ کفارو جب میرے نبی کو کافروں نے بے وطن کر دیا اے حجرت دوا کہاں ہجرت دی ڈیٹیل نل بیان کریں گے انشاءاللہ میرے نبی کو بے وطن کیا کافروں نے ثانی سنین درہ حالے کے دو میں سے دوسرا از ہمافل غار جب دونوں غار غار میں تھے ہما دونوں فل غار غار میں تھے کیڑی غار سی غار سور جب دونوں غار میں تھے ایو یقولو لے صاحب ہی دو میں سے دوسرا دوسرا تے اونا دے ویچو دوسری ہستی اپنے یار غار سے کہہ رہی تھی او دوسری ہستی کون سی اللہ دے محبوب لے صاحب ہی غار میں تھے تو صاحب دوست صحابی غار والے دوست سے یار غار سے کہہ رہے تھے اللفظ ایو یقولو لے صاحب ہی مفسرین نے لکھیا کہ کسے بھی صحابی دی اگر کوئی صحابی دا انکار کر دے وے تے اونو گمراہ کیا جائے گا او صحیح رات اترے آئے کفر دا فتوہ نہیں لگے گا لیکن اگر حضرت ابو بکر صدیق دی صحابی دا کسے انکار کر دیتا او اسلام دے دائرے جو بار ہو جائے گا کیونکہ خود تو قرآن انہاری صحابی یدی قوائی دے رہے ہیں ایو یقولو لے صاحب ہی جب وہ اپنے یارِ غار سے کہہ رہے تھے لا تحزن غم نہ کر ان اللہ معنا بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے اندھے پچھے بڑی داستان بڑی ہسٹری ہے قربانیاں نے قربانیاں تو بعد پھر تیرہ سال تو بعد یہ ٹائم آیا ایمان لیان تو تیرہ سال بعد پھر اے ٹائم بڑیاں کمیں بڑیاں وہ ڈیٹیل اندھے اندر یارِ غار دی سیرت بھی ہے اور انا دے آقادی سیرت بھی ہے تھوڑے تھے میرے آقادی سیرت بھی ہے انشاءاللہ اللہ جیزے بیان چل در ہے گا وَمَا عَلَيَّا اِلَّا بَلَا